اسلام علیکم فرینڈز آپ کا دوست یوٹیو بین آپ کی حیث منہ حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایم ایف پچیس کو ڈیڈ ریکاور کر کے دکھاؤں گا یہ فائلز میں آپ کو آلریڈی پروائیڈ کر چکا ہوں کسی اور ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو ونگل ریکاور کر کے دکھائی تھی اور یہ اوریجنل میں ریکاور کرنے والی ہی فائل ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ فائل آپ کو کہاں سے ملے گی یہ ویب سائٹ ہے میری یہاں پر آپ جا سکتے ہیں a2zflasher.com آپ نے یہاں پر آ جانا ہے zte clouds میں اور zte clouds میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ فائل مل جائے گی how to recover jazz mf683 and zong mf25 یہاں پر یہ by mistaken شایے 683 لکھا گیا تھا یہ 673 ہے zong dead device from 900 e port free files یہاں سے آپ نے ان فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پر یہ تمام ڈیٹیلز لکھی ہیں آپ نے کس طرح سے recover کرنی یا طریقہ کار بھی لکھا ہو ہے یہاں پر اگر آپ جو ہے نا مطلب پڑھ کے کر لیتے ہیں تو بھی صحیح ہے لیکن جب یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے اس میں آپ کو ونگل ریکاور کر کے دکھائی تھی تو آج میرے پاس چونکہ zong کی mf25 موجود ہے اور اس کو میں originally آپ کو recover کر کے دکھاؤں گا تو یہ فائلز میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے اپنی ڈیوائس کو بھی boot shot کر کے لگا کے رکھا ہے 9008 port show کر رہی ہے میں آپ کو یہاں پر یہ فائلز دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہ فائل موجود ہے یہ والی تو یہ میں نے unzip بھی کر کے رکھی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ فائل لگا کے دکھاؤں گا تو یہ فائل کیوں لگا کے دکھا رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جائز کی old fix فائل ہے میں اس پر یہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے recover نہیں ہوگی میں اس کا keygen run کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو registered کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے 9 cover and press کی رکھوں گا تو یہ maximum پہ آ جائے گی اور اس کے بعد میں generate کروں گا اور اس کو یہاں سے copy کروں گا یہ میں نے جو maximum پہ کیا ہے یہ اس لئے کیا ہے کہ بار بار مجھ سے registration نہ مانگے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ device اس سے recover نہیں ہو رہی تو اب ہم جو ہے جو فائل میں آپ کو آپ کو میں نے دکھائی ہے ویب سائٹ پہ اس فائل سے recover کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے میں نے 900E port کو جو ہے نا یہ والی فائل اس میں سے run کرنی ہے تو یہاں سے اس کو میں registered کر لیتا ہوں اور اس کا keygen یہاں پر موجود ہے اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو generate کر لیتا ہوں copy اور year registered اور اس کے بعد یہاں پر میں دوں گا تو یہ اب مجھ سے password مانگ دیا تو password اس میں موجود ہے exit password تو یہ ct اس کا password ہے اپنے یہ copy کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر just password دیں گے اور یہ فائل جو ہے یہاں سے آپ سے port number مانگے گی اب port number میرے پاس 6 آ رہی ہے تو میں یہاں پر 6 دے دیتا ہوں تو یہ میں نے 6 دیا اور enter press کر دیا اب یہاں پر یہ کچھ ٹائم ویٹ کیا اس نے اور یہ file close ہو گئی اس کے بعد میں آؤں گا jazz dead solution پر جی تو جیسے ہی میں اس file کو open کروں گا تو اب کے بار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس wingel ہے یا cloud ہے تو میرے پاس cloud ہے تو میں یہاں پر one press کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے enter کا ویٹن پرس کر دوں گا تھوڑی دیر کے بعد سیم اسی process سے جس طرح سے آپ کی پہلے ایک file آئی تھی اس سے آپ کی devices recover ہوتی تھی سیم وہی process بن جاتا ہے first of all آپ نے وہ 900E والی file لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ device recover ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں port بھی گائب ہو چکی ہے میں آپ اس device کو battery لگا کے on کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو device ہے وہ on ہو جائے گی تو device میری on ہو چکی ہے میں اس کو computer کے ساتھ connect کر رہا ہوں تو یہ بالکل originally recover ہوئی ہے اس میں بالکل original ہے سب کو جس condition سے یہ بند ہوئی تھی اسی طرح سے ہوئی ہے واپس on ہوئی ہے تو اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹھا رہی ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں یہ دوسری port نہیں اٹھا رہی ہے ڈرائیورز کو اٹھا رہی ہے تو میں یہاں پر آپ کو device manager میں چل کے دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے zon کی مطلب اپنی files شو کر دی ہیں device نے device میری complete on ہو چکی ہے میں اس کی web ui وغیرہ انسٹال کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ device آپ کو computer کے ساتھ یہاں پر چلا کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ اس نے network بھی شو کر دیا اور اس device کی میں تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اس کا original ہے سب کچھ اسی کا original web ui original اس کا جو ہے مطلب اس کا wi-fi نام اور سارا کچھ اس کا original ہی ہے تو یہ device میری انسٹال ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ ابھی اپنا یہ web ui کو open کر رہی ہے تو میں یہاں سے wi-fi کو disable کر دیتا ہوں تاکہ جو میرا دوسرا internet ہے وہ اس کے ساتھ connected نہ رہے اور یہ میں نے اپنا wi-fi disable کر دیتا ہے تو اس میں sim نہیں ہے تو وہ دکھانا sim ڈال کے چلا کے دکھانا ضروری نہیں ہے device recover ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہے میں آپ کو اس کا wi-fi کا نام دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہم چلیں گے wi-lan میں اور یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں original نام ہے اس کا original ہی اس کا password ہے تو بالکل original پہ یہ recover ہوئی ہے اس میں تمام چیزیں جیسے یہ dead ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں تمام messages بھی موجود ہیں تو messages والی side میں blur کر دوں گا صرف آپ کو numbers یہاں پر نظر آئیں گے کیونکہ یہ telling or اور یہ وہ ہے تو اس طرح سے جو ہے مطلب آپ اپنی devices کو بالکل original پہ recover کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی device 900E port شو کر رہی ہو ایک پرانی file موجود تھی جس سے آپ dead devices کو recover کر سکتے ہیں وہ والی file جن پہ کام نہیں کرتی ان پر یہ file کام کرے گی جو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ file میں آپ کو already provide بھی کر چکا ہوں اور طریقہ کار جو تھوڑا سا different تھا کیونکہ last time جب میں نے آپ کو device recover کر کے دکھائی تھی تو وہ ایک wingل تھی اور wingل ہونے کی وجہ سے مطلب jazz کی wingل تھی تو اس وجہ سے اس پر یہ والی file directly کام کر جاتی ہے اس پر دوسری file run کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس پر یہ jazz fix والی file directly کام کر جاتی ہے تو یہ جو file ہے 900E والی یہ جو ہے آپ کی zonk کی clouds کے لیے jazz کی clouds کے لیے ان clouds کے لیے جن پر سابقہ file کام نہیں کر رہی تھی جو پہلے آئی تھی تقریباً ڈیڑھ سے دو سال پہلے file آئی تھی dead recovery کی تو اس file سے آپ ان ڈیوائیسز کو recover کر سکتے ہیں یہ مطلب جو سابقہ ویڈیو میں میں نے jazz کی mf673 اور zonk کی mf25 کو recover کرنے کا طریقہ کار دکھایا تھا اس میں یہ تھا کہ zonk کی ڈیوائیسز میں jazz کی ویب یوئی آ جاتی تھی وہ بھی کاف سے لوگوں کو بسند نہیں تھا اور اسی طرح سے بہت سارے ڈیوائیسز لوگوں نے recover کی جس میں ان کا جو وائ فائی کا نام تھا وہ different آ جاتا ہے مطلب وہ عجیب سا ہی آ جاتا ہے اور اس میں password one two three four five six seven eight آ جاتا ہے تو وہ جب آپ reset کرتے ہیں تو واپس اسی پرانے نام پہ جو مطلب جو پہلے نام تھا وہ تو نہیں آتا بلکہ وہی عجیب سا نام دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ file لگانے سے آپ کی ڈیوائیس بلکل originally recover ہوگی اور سب کچھ اس کا original رہے گا بلکل اسی stage پہ آ جائے گی جہاں سے وہ dead ہوئی تھی تو امید ہے اب تک آپ نے اپنی ڈیوائیسز کو originally recover کر لیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو end میں ایک چیز اور دکھا دوں یہاں پر اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت ساری آپ کی ضرورت کی files مل جائیں گی تو میں آپ کو directly جانے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی file پر direct کیسے جا سکتے ہیں اب آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائیس ہے چاہے وہ Huawei کی ہے ZTE کی ہے جیسے کہ یہ جو بھی میں نے ڈیوائیس recover کی ہے یہ ZTE کی ڈیوائیس ہے تو اس کے لئے مجھے کو files ہیں تو میں یہاں سے ZTE پر جاؤں گا اور یہاں پر ZTE cloud ہے یعنی بیٹری والی ہے تو میں ZTE cloud پر کلک کروں گا اور اگر میرے پاس ونگل ہے ZTE کی تو میں یہاں پر کلک کروں گا تو میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیز کی ZTE ونگل ہے تو اس میں بھی ونگل بھی recover ہوتی ہے تو اس لئے یہ آپ کو پوست یہاں پر نظر آ رہی ہوگی اسی طرح سے یہ ونگل کی پوست ہے Huawei میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو Huawei clouds بھی آپ کو یہاں پر ساری مل جائیں گی تو Huawei clouds کی تمام files جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو دیکھ کے آ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو directly file کو استعمال کرنے کا طریقہ کار مل جائتا ہے اور اگر آپ ویڈیو دیکھ کر نہیں آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر نیچے پڑھ بھی سکتے ہیں پورا طریقہ کار یہاں پر لکھا بھی ہے اور آپ اس کو دیکھ کر جو ہے مطلب اپنی device کو مطلب جو بھی آپ file لگانا چاہتے ہیں یا مطلب unlock file ہے چاہے وہ جیسے کہ یہ جو آپ کو میں post دکھا رہا ہوں اس میں ہم نے zen کی device کو جو ہے Huawei کی original web view میں convert کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ پڑھ کے کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو آپ یہاں پر جب کلک کریں گے how to unlock or convert to Huawei interface تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ میری اس ویڈیو پر چلے جائیں گے جس میں میں نے اس file کو use کر کے دکھایا ہوگا تو اسی طرح سے باقی تمام post میں بھی ساری setting میں نے ایسے ہی کی ہے جیسے کہ آپ ونگل پر چلے جاتے ہیں تو یہ dead recover کی جو فائل میں نے upload کی تھی تو یہاں پر یہ موجود ہے تو اس میں بھی یہ تمام طریقہ کار یہاں پر لکھا آپ کو مل جائے گا یہ اس کا تمام data ہے اور اس کے بعد یہ سارا طریقہ کار لکھا وہ مل جائے گا اور اسی طرح سے آپ جب how to unlock پر کلک کرتے ہیں تو آپ اسی مطلب ویڈیو پر چلے جائیں گے جس میں میں نے یہی files use کر کے دکھائی ہیں تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ